اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سال دو ہزار اکیس کے وہ ڈراماز لے کر آئے ہیں جن میں یا تو ہیرو ہیرو ان کی زبردستی شادی کی جا رہی ہوتی ہے یا پھر کسی شدید مجبوری کے تحت تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں آخر کب تک میں دکھایا گیا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے رضا مندی کی کوئی اہمیت نہیں فجر کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی آخر کب تک ایک ایسا ڈراما ہے جس نے خواتین کے ان مسائل کو جا کر کیا ہے جن پر بات کرنے سے پہلو تحیق کی جاتی ہے اس ڈرامے کی منفرد بات یہ ہے کہ اس نے خواتین کو حمد حوصلہ اور مضبوط بننے کی ترگیب دی ہے صفیہ یعنی کے جویریہ باسی کو ایسی خاتون کے طور پر دکھایا گیا جو ایک روایتی بیوی ہے جس نے شوہر کی ہر بات کی تعمیل کو زندگی کا شوار بنا رکھا ہے چپ چاپ اس کی کروی کسیلی باتیں سننا ظلم سہنا غلط بات ہر بات پر خاموشی اختیار کیے رکھنا صفیہ کے لیے اچھی بیوی کی تعریف ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ گھر کا ماحول کس طرح صفیہ کی بیٹیوں پر اثر انداز ہوتا ہے پجہ یعنی کے سرحہ آسکر اپنی ماں ہی کا عکس ہے ایک ڈری سہمی لڑکی جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی جبکہ دوسری طرف نور یعنی کے اچھنا شاہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین سے مختلف شخصیت کی مالک ہے ایک ایسی مضبوط لڑکی جو اپنے گھر میں ہونے والی نائنصافیوں پر آواز اٹھاتی ہے اور ہر چیلنج کا سامنا کرتی ہے ڈراما سیریل ڈور ڈور میں ایک پورس مانرج ہوتے دکھائیں گئی کہ کس طرح سے میسس احتشام اپنے معذور بیٹے کی شادی دھوکہ دہی سے کر رہی ہوتی ہیں لیکن این ٹائم پر اس کا دھوکہ پکڑ لیا جاتا ہے اور شادی روک کر اس کے صحت مند بیٹے سے ہوتی ہے اس کہانی میں ہنالتاف علی عباس، اصفر رحمان اور ثانیہ سعید لیڈ رول میں نظر آئے مظہر مہن کی ہدایتکاری میں بے بسی کی تصویر بنے کئی چہرے اس ڈراما سیریل میں جب اپنا اصل روت دکھاتے ہیں تو ناظرین دنگ رہ جاتے ہیں ڈرامی کی بنت کرنے والے کلمکار ساجی گل نے اپنی تحریر کے ذریعے کئی اتا چڑھاؤں کے ساتھ ضبط کی شدت کو بھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جسے ڈراما سیریل کے ساؤنڈ ٹریک میں کمپوزر نوید نوشات نے شان علی کی خوبصورت شاعری اور امانت علی کی آواز کے ساتھ مزید نکھار دیا ڈراما سیریل دوبارہ ڈراما سیریل دوبارہ میں ایک ایسی شادی دکھائیں گے جس میں ایک بچی کو مجبور کر کے اس کی شادی سکول ایج میں کر دی جاتی ہے پھر وہ ساری زندگی اسے نبھاتی ہے اپنے شوہر کی موت تک ادھکار بلال عباس خان حدیقہ کیانی جاوید شیک سکینہ سومو نومان اجاز اسامہ خان اور دیگر نے ڈرامے میں اہم کردار ادا کیے مومنہ درید پروڈکشن کے زیر احتمام پیش کے جانے والے ڈراما سیریل وہ دوبارہ کو سروت نظیر نے تحریر کیا جبکہ اس کی ہدایات عشق تماشا کشف اور چپکے چپکے کے شہرہ آفاق ڈاریکٹر دانش نواز نے دی ہیں ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے بھی پورس میریج سینیریو کو دکھتا ہے مہرین کی شادی اسود سے زبردستی اور صرف مشل کی موت کا بدلہ لینے کیلئے ہوتی ہے مومنہ درید پروڈکشن کے وینہ تلے بننے والے اس ڈرامی کی ہدایتکاری فاروق رن نے کی ہے جس سے پہلے عشق ذہنصیب اور پیار کے صدقے سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں ان دونوں کلاسیکل طرز کے ڈراماز کی طرحاں فاروق رن نے ہم کہاں کے سچے تھے میں بھی کافی کلوز اپ شورٹس لیے جو کسی بھی ادکار کے لیے کافی مشکل ہوتے ہیں لیکن اسی انداز کی ہدایتکاری کے لیے تو فاروق رن ہیں مشہور اور ڈرامی کے ڈرائٹر بھی عمیرہ احمد ہیں تو پھر ڈراما کیوں نہ سوپر ہٹ ہوتا ڈراما سیریل لا پتا لا پتا میں فلق اپنے کزن کو پسند کرتی ہے جبکہ مجبوری میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ قبول کرتی ہے ڈراما لا پتا کی کہانی بھی خود انہوں نے ہی لکھی اور اسے مومنہ دوریت نے پروڈیوس کیا ڈرامے میں آئیزہ خان کا کردار کافی مشکل ہے جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے میں شوق اور چنچر لڑکی کا کردار ادا کر کے مدہوں کو دیوانہ بناتی دکھائی دیں گی علی رحمان اور سارا خان کے درمیان رومانس دکھایا گیا جس سے پتا ملتا ہے کہ وہ ڈرامے میں ایک دوسرے کی محبت میں کھو جانے کے بعد لا پتا ہو جائیں گے ڈراما سیریل تانہ بانا تانہ بانا میں علیزہ شاہ یعنی کے زویا شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ آگے پڑھنا چاہتی ہے جبکہ اس کے گھر والے سبردستی شادی کر دیتے ہیں اور پھر ایک سسرالی شکایت نامہ تشکیل دیتی ہے تانہ بانا جس کو سائمہ کرم چہدری نے ہی تحریر کیا اور مومنہ دریت سیفی احسن نے پروڈیوس کیا ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جویریہ باسی علیزہ شاہ علی زفر کے بھائی دانیال زفر گلوکارا کومل ڈریزوی اور تانیہ حسین شامل ہیں ڈراما اہد وفا کی ہیروین کے طور پر شہرت حاصل کرنے والی علیزہ اس بار چھوٹے بالوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ڈرامے کا پلور کچھ اس طرح ہے کہ دانیال زفر یعنی کہ زین کی ماں جویریہ باسی فوزیا اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں لیکن جب انہیں اپنے بیٹے کی یعنی کی علیزہ شاہ میں دلچسپی کا علم ہوتا ہے تو گھر میں کوہرام آ جاتا ہے دوسری طرف زویا زین کو قطن پسند نہیں کرتی یہ چان کر زین اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے ملاخر زویا شرائط کی ایک فہرست بنا کر شادی کی حامی بھرتی ہے جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ کچن کا کام نہیں کریں گی رکیب سے میں ہر شادی ہی مجبورن اور زبردستی دکھائی گئی لیکن ان میں خاص بات یہ ہے کہ دونوں فریقین نے سالوں اپنی آخری حد تک اپنی شادی کو نبھایا رکیب سے میں ہر کردار اپنی جگہ مضبوط اور حقیقی زندگی سے قریب ہے رکیب سے کی میگا کاسٹ میں پاکستان ٹیلویجن کے بڑے نام نومان اجاز سانیہ سعید اور اکرازیز بھی شامل ہیں ایم ڈی پروڈکشنز کی پیش کرش رکیب سے کا ساؤنڈ ٹریک حدیقہ کیانی نہیں گیا ہے حدیقہ کیانی نے یہ گانا نہ صرف گایا بلکہ خود کمپوز بھی کیا ہے اس گانے کے آفیشل بول حدیقہ کیانے کی والدہ نے تحریر کیے ہیں ڈراما سیریل قیامت ڈراما سیریل قیامت میں افرا کی راشد کے ساتھ زبردستی شادی دکھائی گئی کیونکہ وہ راشد کے بھائی کو پسند کرتا ہے راشد اس کی مرہومہ بہن کا شوہر ہوتا ہے اور افرا اس سے صرف ایک چھوٹی بھانجی کی وجہ سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے ڈراما قیامت کی ہدایات بندے ایک دور سے کہ ڈائریکٹر علی فیضان نے دی ہیں جبکہ سروت نصیر کی تحریر کو عبداللہ قائدوانی اور عصد گریشی نے پرڈیوس کیا ہے اس ڈراما کی کاسٹ میں ایسن کان نیلم منیر عمر خان اور حارون شاہد شامل ہیں ڈراما سیریل فطور فطور میں جہاں دلنشین کی شادی حیدر سے زبردستی کی گئی وہیں حیدر بھی مجبوری کے تحت ہی شادی کرتا نظر آیا کیونکہ وہ دونوں کسی اور سے محبت کرتے تھے آزمائشوں کے سفر پر مشتمل اس کہانی میں دلنشینیں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں زنجبیل آسم کی تحریر میں کبھی حمزہ کی دیوانگی نے مشکل میں ڈالا تو کبھی محمل کی جلن نے بے قرار کیا لیکن پھر بھی حیدر کی محبت کے سہارے دلنشین کی قسمت کے دھارے سورتے رہے محبت کے اتار چرہاؤ پر مشتمل اس سیریل میں انٹیرمنٹ انڈسٹری کے نام اور ادھکار فیصل گریشی نے جاندار کردار ادا کر کے ناظرین کے دل فتح کر لیے اس کے علاوہ حبا بخاری کرنہ کروہاچ علی نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے عوام کے دلوں پر یادکار اداکاری کے نقص چھوڑ دیئے ڈرامے میں آئیما بیک نے اپنی آواز کا جادو جگایا ڈراما سیریل خدا اور محبت خدا اور محبت میں ماہی کی شادی مجبوری میں ہوئی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن شادی کے دن ہی اس کے شہر کا قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری بار اس کے گھر والے اس کو شادی کے لیے فورس کرتے ہیں جبکہ ماہی کو فرہاد سے تب شدید قسم کی محبت ہو جاتی ہے خدا محبت پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی کامیاب درین سیریز میں سے ایک ہے اس کا تیسرا سیزن جیو ٹی وی پر نشر ہوا خدا محبت ایک رومانٹک سیریز ہے جو حاشم ندیم نے لکھی ہے پہلا سیزن فروری دو ہزار اکیس میں لانچ کیا گیا اس کے بعد دوسرے تیسرے سیزن کو ہٹ ہونے کے لیے عوام کی جان پہچان ہی کافی تھی اور تیسرا سیزن تو انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا لوگوں نے اس ڈراما سیریل کو ملینز کی تعداد میں دیکھا اور پسند کیا آپ کو ان ڈراماز میں سے کون سا ڈراما سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملینز کی تعداد میں دیکھر موسیقا موسیقا